اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ یہ مکہ والوں جزیرت العرب کی کافروں اور مجرموں تم نے سنا نہیں کہ کیا عذاب قوم عاد پر آیا تھا قوم سمود پر آیا تھا اور پھر وہ فیرون کو جو اکڑتا تھا وہ کہتا تھا میں ہوں رب اس کو کس طرح خدا نے ڈبویا تھا بحر احمر کی آبنائے میں بحر احمر کی آبنائے کے جزیر نمائے سینہ ہے اور ادھر ایجپٹ ہے وہ بیچ میں پانی کی ایک بڑی سی نیر چلی جا رہی ہے بلکہ وہ تو سمجھ جیزہ سمندری کا ایک حصہ اس میں ڈبویا تھا اللہ نے فیرون کو اور یہ فرما دیا تھا جب وہ چیخنے لگا ارے میں ایمان لیایا ارے میں ایمان لیا میں نے تو اس وقت اللہ کی طرف سے کہا گیا انہی فرشتوں نے آل آل بدماش اب ایمان لاتا ہے اب ایمان لانا ہے اس سے پہلے تو بدماشی کرتا رہا جرم کرتا رہا اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہا تو اللہ نے فرمایا کہ اب تجھے ڈبو کے بھی مارا جائے گا پھر تیری لاش کو محفوظ کر دیا جائے گا تاکہ آئندہ صدیوں ہزاروں سال تک تو نمون عبرت رہے یہ بات کہی گئی تھی کب کہی گئی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے لوگوں کو لے کر جذر نمائے سینہ گئے تھے اور وہ پار ہوئے اور ادھر فرون لشکر سمیت اکیلہ نہیں وہ سارا لشکر وہ فوج جو ظلم کرتی ہے اور ابھی جس نے مصر کی فوج مجرم دوبارہ فرونی فوج نے سی سی اس دور کا فرون ہے اس کی فوج فرونی فوج ہے اور مصر کی پولیس اور مصر کے ججز یہ فرونی ججز ہے جنہوں نے آج قریب کے دور میں مرسی پر ظلم کیا اخوان پر ظلم کیا ماں کے مسلمانوں پر ظلم کیا ان کا بھی دیر سویر وہی انجام ہوگا جو قوم آت کا ہوا قوم سموت کا ہوا قوم لوت کا ہوا فرون کا ہوا سیرہ شام کا فرون اور عراق کا فرون ہر جگہ کی فرون اور آل سعود کا فرون اور آل نحیان کا فرون یہ اپنے اپنے دور کے فرون جنہوں نے کتنے علماء کو مارا کتنوں کو جیلوں میں ڈال لکھا ہے یہ ظالم یہ جابر یہ اپنی دولت پر ناز کرنے والے یا اسرائیل کا ساتھ دینے والے خبیص مجرم ملون قسم کے لوگ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا آئے گا تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اگر اللہ نے تمہیں زندگی مموقع دیا ورنہ تمہاری اولاد دیکھیں گے جو بڑی بڑی ملٹی اسٹوری بلڈگے ہیں وہ ملبے کی شکل میں پڑی ہوں گی جو ملبہ غزہ میں دیکھ رہا ہے جس ملبے کو دیکھ کر بھوکے بچوں کو عورتوں کو بڑوں کو دیکھنے کے باوجود جنہیں شرم نہیں آ رہی ہیں وہ حکمران جنہیں شرم نہیں ہیں وہ بے غیرت وہ ظالم وہ ملون و مجرم خدا کی قسم ان کے علاقے کا وہی حال ہوگا جو غزہ کا ہوا دیکھ لوگے تم دبائی کو دیکھ لوگے ابو زبی کو دیکھ لوگے ریاض کو وہ ملبہ ہوگا اپنی زندگی میں دیکھو گے یا تمہاری اولاد دیکھیں گی اسے بتا کے جانا مرنے سے پہلے بتانا کہ تم لوگ غور کرتے رہنا کہ کب یہ واقعہ پیش آئے گا اندزام الہی اللہ کی طرف سے محلت دی جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ظالم بچ جائے بچ کے کہیں جانی سکتا جو محلت دی گئی تیرہ سال مکہ والوں کو اس کے بعد جنگ بدر میں چوبیس سردار جن میں سر فیرس ابو جہل تھا بدر میں مارے گئے اور ایک گڑھے میں ان کی لاشیں پھیک دی گئیں سارا دندھنا تن 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 تکبر نکل گیا دکھا دیا گیا اور اسی طرح یہ دکھایا جاتا رہا ہے جنہوں نے ظلم کیا ہے جو تاریخ جانتے ہیں مجھ کا مطالعہ کرتے ہیں ملی عمیہ کے ظالموں کو اتنا مارا گیا لاکھوں کی تعداد میں کٹ کٹ کے پھیکا گیا کہ ایک بچہ نہیں مچا پھر جو ظلم کیے بنو عباس نے بنو عباس نے جو ظلم کیے ان مظالم کا نتیجہ یہ ہوا کہ چنگیز اور ہولاکوں کو اس طرح مسلط کیا گیا کہ صرف بغداد میں صرف بغداد میں چھ سو چھپن ہجری میں اٹھارہ لاکھ مسلمان شہید کیے گئے دیر ہو سکتی ہے بچ کوئی نہیں سکتا جو ظلم کرے گا سزا پاک رہے گا جو پاک کرے گا یا تو توبہ کر لے ورنہ پکڑ ہو کے رہنی ہے کوئی بچ کے جا نہیں سکتا ہے یہ ہے جس کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ تمہاری پاس کتنی طاقت ہو کتنی دولت ہو تمہارا خاتمہ اللہ کر دے گا اور اس کے چطے سے جب کوڑے لگیں گے عذاب کے تو صرف تمہاری چیخیں ہوں گی اور اس وقت تمہاری چیخوں کو کوئی سننے والے بھی نہیں ہوگا اور اللہ اللہ کے فرشتے گھات میں لگے ہوئے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ بندگی اختیار کرے انسان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی دولت دے دیتا ہے کچھ عزت دے دیتا ہے تو آدمی اکڑنے لگتا ہے ابھی تو ہے کیا تو ہے کیا ایک کیوڑا تھا تو اور مٹی میں جا کے مرے گا اور مٹی کے کیوڑے تجھے کھائیں گے تو دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے تو آکڑتا ہے مغرور ہو جاتا ہے گھونڈی بنتا ہے فرمایا اللہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی انسان کو آزمائشی طور پر کبھی دولت دیتا ہے منصب دیتا ہے تو وہ آکڑنے لگتا ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے تنگی ہوتی ہے تو پھر وہ مایوسی کی باتیں کرتا ہے اور نوزماللہ الزام اللہ پہ دھرتا ہے فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں یتیموں کا خیال نہیں غریبوں کا خیال نہیں بھوکوں کا خیال نہیں تمہیں صرف دولت سمیٹ سمیٹ کے خود رکھنا ہے اپنے پیٹ کی جہنم کو بھر لو اے دنیا داروں اے مجرموں اے غلط کاروں بھر لو اس پیٹ کو اور اس کے بعد جہنم میں جاؤ آج کے آج کے حالات میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ غزہ اور فلسطین کے بچے بھوک سے مر رہے انہی کے پڑوس میں پانچ آدمیوں کو کھانا پچاس آدمیوں کا کھلائے جاتا ہے بڑے بڑے دسرخان لگے ہیں اور اس کے بعد پانچ آدمیوں کی جو دعوت ہوتی پچاس ساٹھ انسانوں کا کھانا ہوتا ہے جو سب کونے میں پھیکا جاتا ہے یہ سعودیہ میں ہوتا ہے یہ امارات میں ہوتا ہے یہ بہرین میں ہوتا ہے یہ سارے دولت مند ملک ہیں یہ نافرمان ناشکرے ناقدرے یہ سنتوں کے قاتل اور یہ اسلام کے دشمن ان کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ نہیں خیال ہے کہ کسی طرح غزہ کے بچوں تک کھانا پہنچا دیں پانی پہنچا دیں دوا پہنچا دیں یہ ان کی موت دیکھ رہے اور در اسرائیل حملے پر حملہ کر رہا رودانہ سو دو سو شہید ہو رہے عورتیں موڑھے بچے اور یہ حکمران یہ خبیص یہ شیطان ابلیس کے بندے اسلام کو قرآن کے دشمن یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور دولت اور عیاشیوں میں لگے ہیں اور رات میں زینہ کر رہے ہیں اور دن میں عیاشیہ کر رہے ہیں یہ ان کا منظر نامہ ہے تو یہ بچیں گے قسمی اگر کہا جائے کہ ان کے سارے علاقے ساری بلڈنگیں اور ان کی ترقی کے سارے مناظر ویسے ہی ہوں گے جیسے قوم آیت کا سہرا ہو گیا اور قوم لود کا ڈٹسی ہو گیا اور غزہ کا ملبہ ہو گیا اس انجام کی طرف یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب بچے گا کون جس کے دل ایمان سے بھرا ہوگا اور جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے غم میں وہ گھلتا ہوگا جو کچھ بھی کر سکتا ہوگا کرے گا کم از کم دعائیں مانگے گا کم از کم ان کے غم میں وقت گزارے گا افطار کرے گا تو پہلے غزہ کے بچوں اور تو اور وہاں کی وہاں کے لوگوں کو یاد کرے گا جس وقت کھانا کھاتے ہو جس وقت افطار کرتے ہو جس وقت سہری کرتے ہو اس وقت ان کو بھول جاتے ہو جن پر بے تہاشا ظلم ہو رہا ہے روز ہو رہا ہے آج ہو رہا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس وقت تم بھول کے تم اپنی چارٹ میں لگتے ہو تو تم انسان نہیں ہو تم شریف آدمی نہیں ہو تم مزلمان نہیں ہو کم از کم درد تو ہو غم تو ہو کٹے کی چوبن تو ہو تو جو واقعیتاً نفس سے مطمئنہ رکھنے والا ہوگا اس سے اللہ خوش ہوتا ہے جو اللہ سے لگا ہے جو نبی کی فکر میں ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے جو ہاتھ پہلا رہا ہے جو قنوط پڑھ رہا ہے جب پہلا حملہ پہلی کارروائی شروع کی تو میں نے پوری امت مسلمہ سے مطالبہ کیا کہ یہ سنت ہے یہ دین ہے کہ دعائے قنوط پڑھو نمازوں میں خستوں پر نماز فضل میں لیکن اس امت کے اکثر و بیشتر مجرموں نے خطاکاروں نے غافلوں نے اپنی مسجدوں میں درود کا احتمام نہیں کیا جنہوں نے کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے لیکن ایک طبقہ ایسا بھی رہا کہ جس نے بات نہیں سنی ہے وہ اپنی بدمستیوں میں لگا رہا اور ایسا بھی ایک طبقہ ہے عربوں میں بھی ہے اور عجمیوں میں بھی ہے جو جو کہتا ہے ہم ہم حدیث والے دین والے ہیں وہ کہتا ہے کہ غلطی حماس کی ہے چونوں نے حملہ کیا اسرائیل پر انہوں نے مروایا غلطی حماس کی ہے جیسے ایک مجرم نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو مروایا علی نے چول آئے ان کو میدان میں اسی طرح کہ کچھ خبیص کچھ پدپس کچھ ایسے مجرم ہے جن کے دل شیطان کے ہیں اور دماغ قبلیس کے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ غلطی حماس کی ہے پچھتر سال سے کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا ہے کہ ان کی شہادتیں نہ ہو رہی کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ ان کو جیلوں میں نے ڈالا جا رہا کوئی دن ایک دن کا قصہ نہیں تو تفسریں چھانٹنے والے بدماش خبیص بدبخت مجرم خدا کی لانتیں ہو ایسے مجرموں پر ایسے ملکوں پر ایسے ملکوں کے لوگوں پر اور ایسے ملاؤں مولویوں مفتیوں پر وہ خبیص بدبخت جو عماز کے خلاف زمان کھولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئیبت وہ خود اپنے اوپر لائے ایسے مجرموں پر خدا کی لانت فرشتوں کی لانت نبیوں کی لانت جو پشتر سال سے ظلم میں وقت گزار رہے ہیں آزادی چاہتے ہیں اور آزادی چاہتے ہیں تو ان کے گھر ان پر توڑ دیئے گئے یہ ان کے ساتھ معاملہ ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ پوری تاریخ بھری ہوئی ہی نا میں نے تو صرف چند واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے اس لئے شعور کے ساتھ رہیے اور اللہ سے لو لگائیے اور رمضان میں دعائیں کرتے رہیے اور روزے کے ذریعے تقوی حاصل کیجئے اور سب سے یہ کہیے کہ صدر جاؤ صدر جاؤ لڑکوں سے کہیے لڑکیوں سے کہیے محلوں میں جو ادھر پھر رہے ہیں اور ٹولیاں لگی ہوئی ہیں کوئی سی بھی بستی ہو جہاں بھی آپ جا کے دیکھ لیں دیکھیں کہ نوجوان آوارہ ہے ان کی آوارگی ختم کیجئے تماشا دیکھتے ہوئے گزرنا جائیے ورنہ پکڑ ہوگی آپ کی یہ نہ کہیں کہ میں کیا کروں میرا کام ہے جی ہاں آپ کا کام ہر مسلمان کا کام اس کا کام ہے کہ وہ اصلاح کریں کام ہے کہ منکر پر نقیر کریں کام ہے کہ بھلائی کی تلقیم کریں اللہ ہم سب کو توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا اند الحمدللہ رب العالمین نفس مطمئنہ کا جو آخر میں ذکر ہے کہ اللہ اس سے فرمائے گا جو سچا پکا مومن اللہ والا ہے کہ اے مومن اے مطمئن نفس رکھنے والا جہاں میری جنت میں داخل ہو جائے اللہم لکل حمد کمائن بغیل جلال وجسک وعظین سلطان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی لنبی وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتی اجمعی و بناتنا بالدنیا حسنتا و بالآخرت حسنتا موقنا عذابا نام و بناغفر لنا ذنوبنا و اصرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین و ما اتی نفوسنا تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت و لجها و مولاها اے اللہ ماذا ابن فضل کرم سلام کو نفس مطمئن اعتا فرما اے اللہ امکو نفس مطمئن اعتا فرما اے اللہ نفس رادي اعتا فرما اے اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والا اور عنابت والا اور قنوط والا اور اطاعت والا بنا دے اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا احتمام کرنے والا بنا دے اور آپ کے سیرت کو اپنے لئے عصوہ بنانے والا ہمیں بنا دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے مقرب ہیں جن سے تو راضی ہے اور جن پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہیں اے اللہ رمضان المبارک کے اس دوسرے دوسرے عشرے میں ہمارے سات رحمتوں کے سات سات مغفرتوں کا معاملہ فرما اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے خطاہوں کو معاف فرما دے ہماری ترقیوں کا فیصلہ فرما اللہ اپنی رحمتیں ہم پر تمام فرما اور ہمارے تلدل سے جس میں ہم پسے ہم کو نکال دے اللہ پوری امت کو عزت عطا فرما شوکت عطا فرما قوت عطا فرما غلب نصیب فرما خاص طور پر اللہ فلسطین کے لوگوں کو غزہ کے لوگوں کو پورے عبلیسی عالمی نظام پر غلب عطا فرما دے اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما جو موجود ہے ان کو سقا ثبات اور استقامت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم وتب علينا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ وآلہ وآلہ خیر خلقه محمد وآلہ 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 وآلہ